السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان فیاض والانا اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض والانا اوفیشل یوٹیوب چینل ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور حکومت پنجاب نے کوئی باہمی ساز باز کر کے عمران خان جو اڈیالا جیل میں اس وقت پابندے سلاسل ہیں ان سے ملاقات پر آئندہ دو ہفتے کے لیے پابندی لگا دیا اور بہانہ یہ گھڑا گیا ہے کہ لائنڈ آرڈر کی سیچویشن ہے اڈیالا جیل پر حملے کا خطرہ ہے اس لیے آئندہ دو ہفتے نہ عمران خان کے خاندان کے لوگ نہ اس کے وقلہ اور نہ کوئی اور ملاقاتی ان سے ملاقات کر سکتا ہے بظاہر انہوں نے ایک جنرل آرڈر کیا ہے کہ اڈیالا جیل میں ملاقاتیوں کی ملاقات پر پابندی کہ تمام قیادیوں سے لوگ نہیں مل سکیں گے لیکن آبیس ریزن نظر آ رہا ہے سب کو کہ صرف عمران خان کے راستے بند کرنے کے لیے اور عمران خان کی پلٹیکل پارٹی کو پاکستان طریقہ انصاف کو تانگ کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے لیکن اس بات اتنی سادہ نہیں جتنی ہمارے پاکستان بھر کا میڈیا پاکستان کے میڈیا کے تو بچارے ویسے ہی ان کا گلہ بند کیا ہوا ہے جو تھوڑے بہت یوٹیوبر چاہے پاکستانی جنرلسٹ ہیں یا ویسے لوگ شوکیا یوٹیوب جو کرتے ہیں وہ لوگ ہیں جو جتنی باتیں کر رہے ہیں ان کے شاید ابھی تک کوئی ایک دو یا تین پہلو لوگوں نے سامنے لائے ہیں کہ اصل وجہ کیا ہے میرے خیال میں پانچ بڑی اور ایک چھوٹی وجہ ہے ساری ون بائی ون کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ بڑی وجوہات کیا ہے اور ایک وہ چھوٹی سی وجہ کیا ہے جس وجہ سے عمران خان پہ دو ہفتے کی پابندی لگائے گیا اور یہ پابندی اگر اس سے باقاعدہ ریزسٹ نہ کیا پلان کر کے سٹریٹیجکلی پی ٹی آئی والوں نے کوئی سنسیبل سٹریٹیجی انہوں نے اپنائی نہ اپنائی تو یہ ایکسٹینڈ بھی ہو سکتے ہیں دو ہفتے اب دیکھتے ہیں کہ پہلی بڑی سب سے بڑی وجہ کیا ہے میرے خیال میں سب سے پہلی بڑی وجہ یہ ہے کہ آج رات پاکستان میں جب صبح ہوگی تو آج رات کو اسلام آباد آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن پہنچ جائے گا اس کا مطلب ہے تیرہ ان کا ریسٹ ڈے چودہ پندرہ سولہ سترہ ان کے مذاکرات ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ اور اٹھارہ کو انہوں نے واپس سے لی جانا ہے چودہ سے اٹھارہ چار دن انہوں نے اسلام آباد رہنا ہے اب تک کی اطلاعات کے مطابق سرینہ ہوتل اسلام آباد میں ان کے کمرے بک ہو چکے ہیں اور انہوں نے ملنا ہے ہمارے نئے نامزد کردہ وزیر خزانہ ہیں اب تو غالب بھی انہوں نے اٹھا لیا ہے محمد عرق زیب صاحب ان سے ملنا ہے اور باقی جو بھی ان کی ٹیم دستیاب ہوگی ازارہ وزیر خزانہ اور اقتصادی امور کے لوگ ہوں گے ان سے ملاقات کرنی ہے میں بھی وہ پرائم منسٹر سے بھی ملیں اور پریزیڈنٹ سے بھی شاید کرٹیسی کارل ہو ان کی تو ان سے ملیں گے اور بات وہاں سے شروع ہوگی جہاں وہ کچھ حرصہ پہلے چھوڑ کے گئے تھے اور آپ کو یاد ہوگا کہ جاتے ہوئے وہ زمان پاک امران خان سے مل کے گئے تھے امران خان کی گارنٹی لے کر گئے تھے اور امران خان نے ملک و قوم کے وسیطر مفاد میں انہیں گارنٹی دی تھی امران خان نے کہا تھا کہ اگر ہماری حکومت آگئی تو یہ جو بھی شباز شریف کی پسلی پی ڈی ایم من کی جو گورنمنٹی سولہ مہینے کی یہ جو بھی آپ کے ساتھ معایدہ کر رہے ہیں اسے ہم بھی کانٹینیو کریں گے ہم پورا کریں گے اسے کیونکہ ہمیں پاکستان کی بہتری چاہیے پاکستان کے لوگوں کو ہم اپنے سیاسی جو ہماری لڑائی ہے اس کی نظر نہیں کر سکتے جو بھی یہ معایدہ کر رہے ہیں ہم کر سکتے ہیں لیکن ایک ذہن میں رہا ہے یہ بات کہ الیکشن پاکستان میں وقت پہ ہوں پہلی شرط دوسری یہ کہ شفاف انتخابات ہوں پہلی شرط وقت پر والی تو پوری نہیں ہوئی شفافیت والا بھی جو ہے وہ بھی آپ کو بیچ چراہے میں بانڈا پھوٹ گیا تو دونوں مطالبے جو آئی ایم ایف کے سامنے عمران خان نے رکھے تھے جو شرطیں رکھیں تھیں جو میں شروع تحمایت کی تھی وہ دونوں پورے نہیں ہوئے اور اب اطلاع یہ ہے کہ جب وہ انہیں گورنمنٹ کو ذہر پتا چل جاتا ہے کہ پی ٹی آئی والا نے پلان یہ کیا ہوا ہے کہ سرینا ہوتل کے سامنے یا جہاں بھی فرزمپل کیو بلاک میں آر بلاک میں جہاں کئی بھی مذاکرات ہوتے ہیں تو وہاں باہر جہاں تک جس حد تک ہو سکے کہ ہم اتجاج کریں گے اسمبلی میں اتجاج کریں گے اور پھر انہوں نے ایک ای میل کی ایک کمپین شروع کرنے کا ارادہ کیا ہوا تھا پی ٹی آئی والا نے وہ کمپین یہ ہونی تھی کہ انہوں نے ایک دن میں منیمم ایک لاکھ ای میلز بھیجنی تھی آئی ایم ایف کو آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے یہ مہمینوں نے شروع کی تھی اور لاکھوں کی تعداد میں ای میلز چلی گئی تھی اور جب عمران خان نے وہ خط لکھا تھا اس کے بعد اس خط کو ری شیئر کیا گیا اور اس خط کو بھی کافی بنا کے بھیجا گیا آئی ایم ایف والوں کو اس پہ بڑی لیہ دے ہوئی کہ عمران خان نے خط کیوں لکھا لیکن اس خط کے جو مندرجات تھے اس پہ کسی نے غور نہیں کیا اس میں ایک بات بڑی پتے کی عمران خان نے لکھی تھی یہ ایک لائن جس سے سارا مقصد ہال ہوتا ہے عمران خان کا سیاسی اور اس پہ جواب جو آیا تھا اس جواب کی ایک لائن میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں آئی ایم ایف والوں کی انہوں نے کہا تھا ہم سیاسی معاملات میں بات نہیں کر سکتے اور یہ انہوں نے جواب بھی اس لیے دیا تھا کیونکہ صرف لیٹر نہیں کیا تھا عمران خان کا عمران خان کو روایتی سیاستدان نہیں ہے عمران خان آؤٹ آف بکس سوچتا ہے اور عمران خان کی پوری پولیٹیکل بارٹی بھی آؤٹ آف بکس کام کرنے والی ہے عمران خان نے ادھر سے لیٹر لکھا ادھر سے انہوں نے اپنی ای میل مہم شروع کر دی اور سپیشلی اوورسیز پاکستانی جو ایک کروڑ اوورسیز پاکستانیز ہیں ان میں سے نائنٹی پرسنٹ عمران خان کی احمایتی ہیں اگر ایک کروڑ اوورسیز پاکستانیز میں سے دس پرسنٹ بھی ای میل اس مہم میں شامل تھے اور پاکستان کے اندر جو پچیس کروڑ儿 آئے ہیں اس میں سے سکسٹی فائی پرسنٹ جو یوت ہے ہماری اس میں بھی دس پرسنٹ اگر اس مہم میں شامل تھے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ای میل کتنی گئی ہوں گی آئی ایم ایف کو اور آئی ایم ایف کی متعلقہ لوگوں کو اب اس ای میل جو ای میل کی ایک بھرمار ہوئی تھی صرف عمران خان کے خط کا دباؤ نہیں تھا آئی ایم ایف پہ اس ای میل کمپین کا بھی پریشر تھا اس کی وجہ سے آئی ایم ایف جواب دینے پر مجبور ہوا یوں یا لی وہ جواب نہیں دیتے سنی یا انسنی کر دیتے ہیں یا کہتے ہیں ٹھیک انوٹڈ جو بھی انہوں نے کرنا ہوتا ہے لیکن جواب انہوں نے اس لیے دیا کیوں کہ وہ رک نہیں رہی تھی ای میلز جو ان کو جا رہی تھی انہیں ڈیلی بندے لگانے پڑتے تھے اپنا ای میل باکس خالی کرنے کے لیے اور پھر سٹینڈر پروسیجر کے مطابق بغیر دیکھے بغیر پڑے وہ کسی بھی ای میل کو جنک میں نہیں پھینک سکتے یہ انٹرنیشنل اداروں کے سٹینڈرز ہوتے ہیں اپنا پروسیجر ہوتا ہے آپ انفورسین نہیں کر سکتے آپ اگنور نہیں کر سکتے تو اس لیے انہیں وہ دیکھنی پڑتے تھے پڑنی پڑتے تھے اور اس کے بعد پھر انہیں مختلف فولڈرز میں وہ رکھتے تھے تو انہیں ایکسٹرا لیبر چاہیے تھی اس پر اچھا خاصہ ان کا خرچ ہو گیا یعنی ہو تو جو جواب انہوں نے لکھا انہوں نے لکھا ہم سیاسی معاملات میں تو بات نہیں کر سکتے تاہم معاشی استحقام اور ترقی کے لیے اداراجاتی محول کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے ہم انتخابی تنازعات کے منصفانہ اور پر امن حل کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں یہ پر امن اور منصفانہ حل دھاندلی کے بارے میں انہوں نے لکھا تھا کہ جو دھاندلی کے بارے میں شکایات ہیں اس کے بارے میں ہم چاہتے ہیں کہ اس کا پر امن اور منصفانہ حل نکالا جائے اب پر امن یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے اتجاج نہ کریں اگر اتجاج کریں تو انہیں دائرے کے اندر رہ کے کریں اور دائرے کے اندر رہ کے کرتے اتجاج کر رہے ہوں گے تو ان پر کوئی تشدد نہ کیا جائے ان کے ساتھ وہ نو مہی کا واقعہ نہ دھرائے جائے یا پچھلے سال جو پچیس مہی کو ہوا تھا وہ واقعہ نہ دھرائے جائے کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس کی وجہ سے پاکستان میں اور غیر یقینی کی صورتیال پیدا ہو جائے اور اس انسرٹینٹی کی وجہ سے پاکستان میں معاشی استحقام نہیں ہو سکتا اور اگر پاکستان میں معاشی استحقام نہ ہوا تو آئی ایم ایف والوں کو اپنی رکوم جو اربوں ڈالر ان کی یہاں پاکستان میں انہوں نے کرزے دیئے ہوئے ہیں وہ واپس ملنے کے ان کی امکانات ختم ہو جاتے ہیں اس لیے کوئی بھی بنیاں جو اب ادھار دیتا ہے تو وہ سب سے پہلے یہ میکشور کرتا ہے کہ یہ میرا پیسہ واپس مل جائے گا اور انہی ٹرمز اور کنڈیشنز کے ساتھ اور اتنے ہی سود کے ساتھ جس طرح وہ لینا چاہتا ہے کیونکہ پاکستان کی حکومت کمزور لیڈرشپ ہے کمزور حکومت ہے کمزور لوگ ہیں شعباز شریف جیسے لوگ جب نکلتے ہیں تو ہاتھ ان کا ایسے آگئے ہوتا ہے تو پہلے ہی مانگنے کی صورت میں ہوتے ہیں خودداری والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے تو اس لیے وہ انہیں بہت مہنگا سودہ پڑتا ہے اور ہائی ریٹس پہ اس پہ سود پہ کرز دیتے ہیں تو انہیں سود پہ بھی ان کی نظر ہے اپنے اصل ذر پہ بھی نظر ہے اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ سلسلہ چلتا بھی رہے یہ محکوم ہی رہے یہ کمزوری یہ قوم رہے لیکن یہ ہم سے لیتے رہے ہیں اور ہم انہیں دیتے رہے ہیں اور ہم سود کھاتے رہے ہیں ان سے لے کے تو وہ انہیں اپنا وہ بھی ہے انہوں نے وہ سارا سیف کرنا ہے اور پھر یہ پریشر بھی ہے پبلک کا تو انہوں نے یہ جو کہا ہے منصفانہ حل اب وہ ابیس لی اگلا کمپین جو پی ٹی آئی والوں کا پلان یہ تھا کہ چودہ سے لے کر اٹھارہ تک جب آئی ہے محف والے پاکستان میں ہوگا ان کا ڈیلیگیشن تو ہم ایک تو پروٹیس چاہاں جاں کر سکیں گے وہ کریں گے دھاندلی کے حوالے سے اور بتائیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے زیادتی ہوئی ہے اور یہ ناجائز حکومت ہے یہ الیجٹ حکومت ہے یہ غیر قانونی حکومت ہے اور یہ دھاندلی زیادہ حکومت ہے یہ فارم فورٹی سیمن والی حکومت ہے یہ فارم فورٹی فائی والی حکومت نہیں ہے اور یہ سارا کچھ وہ بنقاب کریں گے اور بتائیں گے تو آبیسلی گورنمنٹ کو بڑی اس میں سے حظیمت اور خفت ہو نہیں تھی شرمندگی ہو نہیں تھی دوسری ایمیل کمپین جو شروع کرنی تھی اوورسیز پاکستانیز نے جو آپ بھی کریں گے اور پاکستان کے اندر لوگوں نے اس ایمیل کمپین کا بھی انہیں پتہ مخبری ہو گئی تھی گورنمنٹ کا پاکستان کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ ایمیل کی بھی بھرمار ہوگی اور اس میں بھی یہی مطالبہ ہوگا اور میں بھی وہ مطالبہ آگے بڑھ کے یہاں تک چلا جائے کہ آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن جس طرح پہلے عمران خان سے زمان پاک جا کے ملا تھا اب وہ اڈیالا جیل جا کے ملے یا عمران خان کو باہر نکال کے آئی ایم ایف کے ڈیلیگیشن سے ملوایا جائے اور آئی ایم ایف دوبارہ عمران خان سے پوچھے کہ ہاں اگر کل تک یہ فارم فورٹی فائی فورٹی سیمنوں والا مسئلہ حل ہو گیا اور آپ کی گورنمنٹ دوبارہ آگئی اور آپ کی مجورٹی میں چلے گئے کیونکہ آلموسٹ نائنٹی فور نائنٹی فائی تو آپ اس وقت بھی ہیں اور اتحادی ملال ہیں محمود اچھکزی اخترمہنگل وغیرہ اس طرح کے لوگ تو آپ شاید وان ہنڈرڈ وان ہنڈرڈ فائی وان ہنڈرڈ ٹن تک جاتے ہیں اور اگر یہ خواتین کے نشستوں والا مسئلہ حل ہو جائے ہائی کورٹ سے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے اور آگے چل کے اگر فارم جس طرح ہلکے میاں نوازریف صاحب کا ہلکہ کھل گیا یاسمین راشد تقریباً دیت چکی ہے اور کھلنے والا ہے اور سلمان اکرم ریضی صاحب کا جس دن ہلکہ کھلا اسی دن آن چودری فارن اسی طرح کے اور بھی ہلکے ہیں جس طرح ریانہ امتیاز ڈار کا ہے خاجہ آصف صاحب کا ہلکہ ہے حالانکہ وہ سب سے آخر میں کھلے گا کیونکہ خاجہ آصف صاحب ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے سب سے چہیتے ترین مسلم لیگی ہیں ان کا سب سے آخر میں کھلے گا باقیوں پہ پہلے کھلیں گے انہیو انہیں یہ بھی ہے کہ یہ اگر الکے کھلنے شروع ہو گئے تو کل ٹیبل ٹرنز ہو سکتی ہیں اور امران حان کی گورنمنٹ آ سکتی ہے تو پھر امران حان کہہ سکتا ہے کہ یہ جتنے آپ معاہدے کر رہے تھے مجھ سے پوچھ کے تو نہیں کر رہے تھے میں نے تو کوئی گارنٹی نہیں دی تھی ہم تو ریسپانسیبل نہیں ہیں تو میبی اگر آئی ایم ایف والوں نے کہا کہ ہم نے ملنا ہے تو اس سے پہلے یہ لاجک پیش کر دی جائے کہ جی وہاں بہت سیکیورٹی کا مسئلہ ہے ہم نے پہلے ہی ملاقاتیں بند کی ہوئی ہیں وہاں یہ دہشتگرد پکڑے گئے تھے وہ دہشتگرد جس طرح پکڑے گئے تھے اور جس طرح ان کو فلم آیا گیا تھا اور دکھایا گیا تھا وہ لگ رہا تھا کہ وہ مزدور ہیں دیاری دار مزدور پکڑ کے ان کے سر پہ وہ بوریاں ڈال کے ان کی وہ ویڈیو فٹیج بنا کے دو منٹ کی آگے دکھا دی گئی تھی حالانکہ ٹیرررسٹ کم از کم کچھ تو ان کے ٹیرر ہونا چاہیے اگر ٹیرررسٹ ہیں وہ اور وہ اس طرح کروائی کرنا چاہتے ہیں اور آگے مقابلہ انہوں نے عمران خان سے کرنا ہے کپتان سے جو ستر سال کے عمر میں بھی پانچ کلومیٹر ڈیلی رننگ کرتا ہے جیل کے اندر بھی رہتے ہوئے تو اس بندے سے مقابلہ کرنے کے لئے کام از کام کوئی تگڑے ٹیرررسٹ بیجنے چاہیے تھے جس نے بھی بیجنے تھے اللہ نہ کرے بیجنے لیکن صاف لگ رہا تھا کہ یہ صرف ایک فلم آیا گیا ڈراما ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے پہلے وہ ڈراما فلم آیا گیا اب اس پر بندی لگا دی گئی اور اب آئی ایم ایف والے کہیں بھی کہیں گے نہیں جی وہاں آلات بہت ٹائٹ ہیں ہمارا قائدہ قانون اجاز نہیں دیتا کہ ہم اسے باہر لاسکیں اندر ہم جانے کا رسٹ نہیں لے سکتے ہم نے تو ساری ملکاتیں بند کی ہوئی ہیں تو وہ ایک تو عمران خان سے دور رکھنا ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ عمران خان حالانکہ اگر پی ٹی آئی کا ڈیلیگیشن بھی ملے تو وہ بھی بات تو کرے گا یہی بات کرے گا اگر انہیں ملنے کی جائز ہوئی تو لیکن عمران خان کے بات کرنے میں اور عمر ایوب اور گور علی خان اور علی زفر اور یہ جتنے باقی ہیں ان سب کے بات ساری رات سارا دن یہ باتیں کرتے رہیں اور عمران خان کو پانچ دس منٹ مل جائیں بات کرنے کے آئی ایم ایف کو بات سمجھانے کے تو عمران خان کی بات میں زیادہ وزن ہوگا زیادہ وہ فرم بات کرے گا عمران خان تو وہ عمران خان کو آئی ایم ایف کے ڈیلیگیشن سے دور رکھنے کا یہ پلان ہے اس گورنمنٹ کا یہ سارا ڈراما اس لیے رچایا گیا ہے ایک بات پہلی ریزن یہ ہے دوسری ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں گی دوسری ریزن کیا ہے دوسری ریزن ان کی یہ ہے کہ جناب کے پی کے جو چیف منسٹر ہے علی امین گنڈاپور انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ آجیز جا کے ملنا ہے عمران خان سے اب ایک صوبے کا ہیڈ ہے چیف منسٹر ہے ایلیکٹرڈ رپیزنٹیٹیو ہے اس کو یہ روک نہیں سکتے ملنے سے اگر وہ ملنے آئے گا اور آپ کو بتا ہے علی امین گنڈاپور کوئی کمزور آدمی نہیں ہے وہ جب ملے گا تو ظاہر اپنی مرضی سے ملے گا اپنی ٹرمزن کنڈیشنز میں ملے گا عمران خان سے ایکسٹینڈڈ ملاقات کرے گا لمبے ٹائم کے لیے بیٹھے گا باتیں کرے گا باہر نکلے گا تو دھونہ دار قسم کی پریس کانفرنس کرے گا اور وہ اکیلا نہیں آئے گا اس کے پاس پورا کافلہ ہوگا اور واپسی پہ اور کافلہ بن جائے گا جب لوگوں کو پتہ جلے گا لوگ اڈیالہ جیل کے بارکٹھے ہو جائیں گے تو وہ ایک اور ایک ریلی قسم کا محول بن جائے گا تو ایک تو علی امین گنڈاپور کو بھی روکنا مقصد ہے اور علی امین گنڈاپور کو آگاہ بھی کر دیا گیا ہے کہ احلات اس طرح کے ہیں کہ آپ یہاں نہ آئیں یہاں بڑا خطرہ ہے تو وہ بھی ایک دوسری ریزن یہ ہوگی تیسری ریزن بڑی ریزن یہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن ہے چودہ مارس کو بھی اور پھر آگے سینٹ کے چیئرمنشپ کا بھی اور ڈیپٹی چیئرمن کا معاملہ ہے تو اس وقت وہ عمران خان سے فائنل ڈیسین چاہتے ہیں کہ نہ ہو پارٹی کا کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر اس وقت تک ہماری ملٹی اسٹیبلشمنٹ والوں نے اپنے بندے ڈال دیئے ہیں پی ٹی آئی میں نہیں مسلم لیگ میں پیپلز پارٹی میں ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہماری ملٹی اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہوتے ہیں اندر انہیں مخبریاں بھی کرتے ہیں ان کے لیے کام بھی کرتے ہیں ان کی مرضی کے مطابق فیصلے کرتے کرواتے ہیں جس طرح فواد چودری کے بارے میں تھا کہ وہ امیران خان کے کان میں ہر وقت یہ کہتا رہتا تھا پنجاب اسیملی توڑ دو یہ ہو جائے گا کیپی کے اسیملی توڑ دو یہ ہو جائے گا تو وہ غلط فیصلے سارے اور فواد چودری ہی رابطہ ون افدی رابطہ کار تھا آرمی سے ملنے والوں میں ایک فواد چودری بھی تھا تو اس طرح کے لوگ ہر وقت پارٹی کے اندر مختلف پارٹیز کے اندر موجود ہوتے ہیں اب اس پکڑ دکڑ اور جتنے لوگوں سے پریس کانفرنسیں کرانے کے باوجود اس کے باوجود کچھ لوگ ابھی بھی پارٹی کے اندر سے توڑے نہیں گئے رکھے گئے ہیں اندر اور کچھ تو ایسے تھے بلکل پریس کانفرنس کرتے کرتے کیمرے کے اندر ایک آجھلک بھی ان کے نظر آگئی تھی پھر وہ پیچھے ہٹ گئے کیوں؟ کہ انہوں نے ابھی کچھ کام کرنا تھا ابھی کچھ خدمات سر انجام دے نہیں تھی اور وہ بڑی ایکٹیو لی خدمات سر انجام دے رہے ہیں تو سینٹ کی چاہب عمران خان سے رابطہ نہیں ہوگا تو وہ لوگ جو کامپرمائز لوگ ہوں گے وہ ہی بیٹھ کے آٹھ دس پندرہ بیس لوگ جو ان کی مین کور کومیٹی اس وقت ہے جسی اسی جس کو کہتے ہیں اس میں اگر پندرہ ہے تو پندرہ میں سے تین چار تو ہوں گے ان کے بیٹھ اسٹیبلشمنٹ کے بندے اب وہاں وہ اپنے کامپرمائز بندوں سے ان کامپرمائز کینی ڈیٹس کے فیصلے کروا لیں گے جن سے آگے چل کے انہوں نے سینٹ میں اپنا مقصد بورا کرنا ہے سینٹ کے چیرمنٹ ڈپٹی چیرمنٹ کے لیکشن ہے اور مسائل معاملات ہوتے ہیں تو ان سب سے پولٹیکل کام لینے کے لیے عمران وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کے پاس لسٹ فائنل جائے اور عمران خان فیصلہ کرے کیونکہ عمران خان جن کینی ڈیٹس کو فائنل کرے گا کسی بھی کامپرمائز یا آن کامپرمائز کسی بندے کی جرت نہیں ہوگی کہ عمران خان کی فائنل کی ہوئی لسٹ پر ردو بدل کر سکے اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان یہ ڈیسی این کاری نہ سکے کہ کس کو سینٹ کا ٹکٹ دینا ہے دو ہفتے ان سے ملنا ہی نہیں دینا اس طرح سینٹ کے الیکشن ہو جانے ہیں سینٹ کے الیکشن ہونے آتا ہے انہیں الٹیمیٹلی پی ٹی آئی والوں کو اپنی کینی ڈیٹس کی لسٹ تو فائنل کرنے ہی پڑے گی فائنل لسٹ کون کر رہا ہوگا پی ٹی آئی کی اگزسٹنگ کور کومیٹی کر رہی ہوگی یا سی ای سی کر رہی ہوگی اس اگزسٹنگ میں بھی ملٹی اسٹیبلشمنٹ سے کمپرمائز بندے ہیں اور جو لسٹ پیش کی جائے گی کہ یہ متوقع مہدو آ رہا ہے ان میں بھی دو چارچیں ان کے ملٹی اسٹیبلشمنٹ سے کمپرمائز لوگ ہوں گے جو بظاہر بلکل پی ٹی آئی کے نعرے لگائیں گے ٹھوک بجا کے لگائیں گے اور بلکل ایسے لگے گا کہ بس بہیینے موقع ملے تو یہ جی ایس کیو کا تیس نیس کرنے حالانکہ وہ اندر سے ان کے ساتھ ہی ملے ہوئے ہیں ان کے لیے ہی کام کرتے ہیں تو یہ سینٹ کے الیکشن کو بھی منیپولیٹ کرنا یہ بھی ایک مقصد ہے آگے ریزن ہے ایک کہ عمران خان کی آنکھ اور دانت ہیلتھ کے ایشیوز تھے عمران خان کے دانت کا بھی مسئلہ ہے اور آنکھ کا بھی مسئلہ ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیل حکام نے لاپروائی کی ہو اور عمران کی ہیلتھ زیادہ غیر متوقع طور پر زیادہ مسئلہ بن گیا ہو اب اس چیز کو کور اپ کرنے کے لیے انہوں نے دو ہفتے کا ٹائم ڈاکٹر نے کہا ہوگا کہ دو ہفتے بالکل عمران خان کو ریسٹ کرنے دیا جائے اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے اس کے بعد یہ بہتر ہو جائے گا تو پھر اسے باہر نکلنے دیں گے اور پھر لوگوں سے ملنے دیں گے کیونکہ موجودہ حالات میں جو اس کی زیادہ اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن ایک امکان یہ ہے کہ اس کے ہیلتھ کے معاملات ہیں اور ابھی تک تو آنکھ اور دانت ہی سامنے آیا ہے اللہ نہ کریں کچھ اور ہو لیکن پیٹ کے بارے میں بھی شکایت تھی کہ عمران خان کے پیٹ کا بھی کوئی مسئلہ تھا بڑی آنٹ کا بھی چھوٹی آنٹ کا بتا رہے ہیں کوئی مسئلہ تھا پھر ایک اور مسئلہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا ایشو بنا کے پرووک کر کے ایک اور نو مئی قسم کا واقعہ بنایا جائے اب آپ نے دیکھا کہ رات گئے پیٹی آئی والوں نے اسلامباد میں ایک میٹنگ کی اس میں علی شیر افضل مروت اسد کیسر اور کچھ لیڈرانہ اور تھے انہوں نے ایک میٹنگ کی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم دھمادہ مست کلندر کریں گے ہم ہر قسم کا ریزسٹ کریں گے ہم جلسہ کریں گے ہم جلوس کریں گے ہم بلکل انٹ سے انٹ بجا دیں گے بہت جذباتی قسم کی تقریریں انہوں نے کی تو یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا جذباتی انصر ہے پیٹی آئی کا اسے پرووک کیا جائے پھر وہ نو میئی کی طرح کے کوئی معاملات کریں اور پھر وہاں یہ اپنے بندے ڈال کے جس طرح کہ انہوں نے پچھلے نو میئی کے واقعے میں پیٹی آئی والے لوگ کم تھے کچھ لوگ وہ تھے جو سرکار کے بھیجے ہوئے تھے پنجاب گورنمنٹ کے بھیجے ہوئے تھے یا فیڈرل گورنمنٹ کے یا ملٹی اسٹیبلشمنٹ کے بندے تھے یا ایجنسیز کے انڈرکور تھے ایجنسیز کے بندے تھے وہ انہوں نے سارا نو میئی کیا گلے پیٹی آئی والوں کے پڑ گیا اب دوبارہ پلان ہے کہ عمران حان کے اس طرح سختی کی جائے پھر انہیں پرووک کیا جائے پھر یہ سڑکوں پہ آئے پھر یہ اتجاج کریں اور پھر اس اتجاج کے نتیجے میں ان پہ پرچے ہوں اور آپ کو یاد ہوگا کہ کیابنٹ بننے کے بعد جو پہلے دو تین کام کی ہیں میں نے ان کی الگ لسٹ بنائیے اپنے ریگولر ویلاگ میں اس پہ بات کروں گا یہ سپیشل ویلاگ میں صرف اڈیارہ جیل پہ کر رہا ہوں اس میں انہوں نے ایک کام یہ کیا ہے کہ فوری طور پر انہوں نے ایک قانون میں ترامیم کے لیے ایک قانونی کمیٹی آرٹ رکنی بنا دی ہے اس آرٹ رکنی کمیٹی میں سارے لوگ مسلم لیگ نون کے ہیں یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ہیں ان کی کیابنٹ کے اور اس میں کوئی اتحادی بندہ شامل نہیں کیا انہوں نے کیونکہ اتحادیوں کو جب ساتھ بٹھاتے ہیں اس طرح کے سنسیٹیو معاملات پر فیصلے کرنے کے لیے تو بات باہر نگل جاتی ہے تو آرٹ رکنی کمیٹی جو ہے جس میں زائد حمد ہے شاہد حمد ہے عساق ڈار ہیں اور ان کے لوگ ہیں آزم نظیر تارن ہیں تو یہ لوگ آرٹ رکنی کمیٹی فوری طور پر بیٹھ گئی ہے اور یہ قانون میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں سجیسٹ کریں گے اور فوری طور پر اسیملی سے اسے پاس کرا لیا جائے گا اور ترمیم یہ سجیسٹ کرا رہے ہیں ایک ترمیم جو مین نقصاندے ترمیم ہوگی باقی اور بھی ہوں گی جائے رہے ہیں اصل نقصاندے پی ٹی آئی کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے جو ہوگی وہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آئندہ سے ملٹری کی تنصیبات پر یا ملٹری کے سٹیچوز جو بنے ہوتے ہیں مختلف جگہ پر چاہے کوئی جہاز لگا ہوا ہے چاہے کرنر شہر شہید کا کرنر شہر شہید کا سٹیچو لگا ہوا ہے یا کسی اور میجر شریف شہید یا میجر عزیز شہید یا کسی کا بھی کوئی سٹیچو کہیں کسی جگہ بنا ہوا ہے یا کہیں کسی جگہ ان کا جہاز لگا ہوا ہے کوئی بھی مونومنٹ بنا ہوا ہے تو وہ سٹیچوز اور مونومنٹ پر دعویٰ بولنے کو آرٹیکل سکس لگے گا اور غداری کے مرتقب قرار دیا جائے گا ان لوگوں کو اور انہیں سزائے موت تک کی سزا سنائی دی جا سکے گی اب یہ جو ہے ملٹری تنصیبات پر اٹیک کرنا کیونکہ ابھی تک نو مئی کا فیصدہ اس سے نہیں ہو رہا کہ اس وقت تک قانون میں یہ گنجائش موجود نہیں ہے اب یہ قانون میں لیٹس گنجائش لانا چاہتے ہیں کہ صرف دعویٰ بولنے پہ اسے توڑنے پہ اسے اکھڑنے پہ اس کو تحس نیس کرنے پہ اسے جلانے پہ اسے آگ لگانے پہ وہ تو دور کی بات ہے صرف دعویٰ بولنا آپ شامل کریں گے یہ لفظ کے دعویٰ بول دیا اتنے لوگوں نے دعویٰ بولنے پہ آرٹیکل سکس کی یہ تجویز پیش کریں گے یہ جو کومیٹی ہے اور پھر اسی طرح پرووک کرنے کی سچویشن مرائی جا رہی ہے پھر پرووک کر کے پھر اپنے ہی لوگوں سے کروا کے کچھ پی ٹی آئی کے بھی شیرے نوجوان لوگ ہوں گے پھر لوگ اس میں انڈرکور بھی ہوتے ہیں وہ کرا کے اس کے بعد پھر کرائے گا کیوں کہ جو قانونی ترمیم ہوتی ہے وہ پچھلے ماضی پہ نہیں لگ سکتی جب فیصلہ قانون میں ترمیم آ جاتی ہے اس کے بعد جو واقعات ہوتے ہیں ان پہ وہ قانون لگو ہوتا ہے تو اس لیے اب یہ قانون نئی ترمیم کرانا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی اس طرح کا ماحول بنا رہے ہیں کہ لوگوں کو پرووک کیا جائے اور کہا جائے کہ ہمارے عمران خان کو جو اس کی شدید جان کو خطرہ ہے اور یہ پابندی لگا دی گیا یا یہ غلط کر دیا گیا اس پہ پھر یہ جس طرح کی جذباتی لیڈر اپ سامنے آ رہے ہیں اور جس طرح لوگوں کو پرووک آویسلی لوگوں میں پریشانی تو ہے لیکن اس طرح کا ماحول بنا کے پھر یہی کام کروایا جائے ان سے اور پھر ان پہ یہ سزائے موت اور آرٹیکل سکس اور اس طرح کا تاکہ خوف و عراض کی انتہائی شکل میں پی ٹی آئی کا کلہ کمہ کیا جائے یہ سب سے بڑی ریزن یہ میری سمجھ میں آتی ہے کہ اس پہ یہ کام کر رہے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ نو مئی کے واقعے میں ایک خاتون سامنے آئی تھی میں کوشش کروں گا کہ آپ اس گرین پہ دکھا دیں مریم اکرام ان کا نام تھا وہ باقاعدہ پیچھے بس جل رہی ہے اور انہوں نے آگے کھڑی ہیں اور انہوں نے پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہاتھ میں اور ایک اور جگہ وہ کسی مظاہرے میں کسی شریک ہے اور سر پہ انہوں نے پی ٹی آئی کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے یہ خاتون وہ ہیں جو انڈر کورجن کی میں بات کرنا ہوں کہ وہ پی ٹی آئی کی نہیں تھی تھی وہ مسلم لیگ نون کی لیکن مسلم لیگ نون نے جس طرح اپنے بندے ڈالے تھے اندر جا کے رانہ سناللہ گینگ نے کہ جا کے یہ یہ کام کرو یہ وہ مریم اکرام was one of those people انہوں نے وہ مظاہرے کیے ان کی تصویریں جو ہیں وہ ابھی تک محفوظ ہیں لوگوں کے پاس ہم بھی آپ کو دکھا رہے ہیں یہ تصویریں اس خاتون کی ہیں جس نے باقیدہ پی ٹی آئی کا ڈریس پی ٹی آئی کے محول میں پی ٹی آئی کا جھنڈا پکڑا ہوا ہے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی ہی وہ شرپسند one of the اناثر ہے لیکن ابھی جو خواتین کے نشستیں ریوڈیوں کے طرح بانٹی گئی ہیں تو مریم اکرام کو بھی مسلمی قنون نے اپنا ٹکٹ دے کے مسلمی قنون کی ام این اے ممبر نیشنل اسیمبلی بنا دیا گیا ہے یہ ایک مریم اکرام کی زندہ ایکزمپل آپ کے سامنے موجود ہے کہ کل وہ گراؤج ہلاو میں پی ٹی آئی کی تھی انڈرکور تھی مسلمی قنون کی تھی آج اسی خدمات کے انہی خدمات کے عوض اسے آج ایم این اے ممبر نیشنل اسیمبلی بنا دیا گیا ہے بس بنیادی طور پر وہ ایک ٹکٹاکر ہے اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں ہے اور پھر میں ایک اور آپ سے آخری چھوٹی جو وجہ مجھے نظر آتی ہے وہ چھوٹی سی وجہ یہ ہے کہ سابق صدر آرے فلوی صاحب نے جو ہی ہی وہاں صدر سے نکلے تو انہیں یہ خیال آیا کہ میرے بارے میں یہ تاثر ہے کہ میں نے پی ٹی آئی کو سپورٹ نہیں کیا اپنے کرسی صدارت پر جتنا سا میں بیٹھا رہا تو اب میں نے گھر جانا ہے یا گھاٹ جانا ہے تو انہیں جب لگا کہ میں نہ گھر کا رہا ہوں نہ گھاٹ کر رہا ہوں تو انہیں فوری طور پر اپنے وکیل کو کہا کہ میری اپلیکیشن دی جائے کورٹ میں کہ میں عمران خان سے اڈیالا جیل جا کے ملنا چاہتا ہوں تو وہ عمران خان سے اڈیالا جیل جا کے ملنا چاہتے ہیں گورنمنٹ چاہے گی کہ ملیں لیکن انہیں یہ خدشہ ہے کہ عمران خان سے جو بھی جا کے ملتا ہے واپسی پہ اس بندے کا مائنڈ چینج ہوا وہ ہوتا ہے جس طرح شاہ محمود قریشی پرویجل آئی بندے تو ہمیشہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کرے لیکن جب وہ عمران خان کے ساتھ جڑے تو اس کے بعد پھر عمران خان نے انہیں ایسا اپنے ساتھ لگایا کہ اب وہ ہر قسم بھی سختی برداشت کر رہے ہیں اب شاید اس سے زیادہ وفادار ان دونوں سے زیادہ وفادار عمران خان کا ساتھی کوئی نہیں ہوگا تو انہیں آئے کہ عرف علی جب عمران خان سے لیکچر تعدہ تھے انہیں سن کے آئیں گے اس میں کوئی ڈانٹ بھی ہوگی کوئی غصہ بھی ہوگا کچھ پیار بھی ہوگا کچھ سے گائیڈنس بھی ہوگی کچھ سے رہنمائی بھی ہوگی وہ سن کے جب باہر نکلیں گے تو بینگ ایکس پریزیڈنٹ آف پاکستان وہ جب پریس کانفرنس کریں گے ایکٹیو ہوں گے پارٹی کو جوڑیں گے کچھ ایکٹیویٹی شو کریں گے اگر عمران خان نے انہیں دل سے ماف کر دیا اور انہیں کہا کہ باہر جا کے یہ یہ کریں اور وہ باہر جب آئیں گے تو بتا اور سابق صدر ان کے ساتھ کتنی امسختی کریں گے کتنا آریسٹ کریں گے کتنے ان کے مسائل ہوں گے ان کے ساتھ کیوں کہ وہ جب بولیں گے یا ان کی تصویریں اور وہ فوٹیجز باہر جائیں گے انٹرنیشنل میڈیا پہ میں وہ کہیں گے ہفتہ پہلے تو یہ بندہ پریزیڈنٹ آف پاکستان تھا سپریم کمانڈر آف پاکستان آرمی تھا پاکستان کی فورسز کا سپریم کمانڈر تھا اور صدر پاکستان تھا آج جو ہے صرف اس نے یہ بات کی ہے امران خان کے حق میں کہ اس کی جیل میں حالت خراب ہے یہ اس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے تو آج جو ہے اس کو پکڑ تکڑ اس کی کی جا رہی ہے اسے عرسٹ کیا جا رہا ہے اس پر غدداری مقدمیں ڈالے جا رہے ہیں تو وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آریف الوی صاحب بھی نہ مل سکے ہیں اور اس دوران آریف الوی صاحب پہ مزید کام بھی جاری رکھے گی ہمارے ملٹی اسٹیبلشمنٹ اور یہ ذہن میں رکھے کہ آپ کہیں گے کہ یہ اتنے اس طرح کی مسائل اور اس طرح کی پلاننگ اور اس طرح یہ سارا کچھ کہاں کر لیتے ہیں حضور آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ کی ٹیکس منی پہ آپ سے کلیکٹ کیا ہوا ٹیکس جو پورے پاکستان بھر سے آپ کی ہر آپ کوئی بھی چیز خریدتے ہیں سیلز ٹیکس آپ کے فوراں لگ جاتا ہے سیونٹین پرسنٹ پھر اور گاڑی لیتے ہیں گھر لیتے ہیں نقشہ بنواتے ہیں کچھ بھی کام کرتے ہیں ہر جگہ آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں تو وہ جو ٹیکسوں سے کلیکشن ہوتی ہے اس منی سے ہماری ملٹی اسٹیبلشمنٹ جس میں آئی ایس آئی بھی ہے کچھ سولہ سترہ ہماری ایجنسیز ہیں ان سب کو پیسے ملتے ہیں ان کی تنخواہ ملتی ہے اسی کام کی کیونکہ انہوں نے باہر جو کچھ ہوا وہ تو آپ کو یاد ہے ابھی ایک ہفتہ پہلے جو ہمارا ایکوپمنٹ آ رہا تھا چائنہ سے انڈیا کے راستے بہرے ہند سے تو وہاں انڈیا والوں نے وہ پکڑ لیا اور اس کے بعد اس کے پیس پیس ٹوٹے ٹوٹے کر دی ہے اور جو ہمیشہ منگی اٹھانی پڑی چائنہ کے سامنے چھیننے میں یہ زیادہ امپارٹنٹ کام شاید ان کو لگتا تھا اور ادھر ہماری انٹرنیشنلی جو بھیجتی ہو گئی ادھر نہیں ہو گئے تو یہ انہیں کام پیسے تو اس کام کے ملتے ہیں لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ہم جو ٹیکس آپ کی ٹیکس منی سے جو پیسہ کٹھا ہوتا ہے اس میں ٹوٹی فور سیون تھری سکسٹی فائیو ڈیز یہ ہر وقت یہی سوچتے رہتے ہیں کہ کس حکمران کو کھڑا رکھنا ہے اور کس کو گرا دینا ہے کس کو کس طرح گرانا ہے چوبیس گھنٹے وہ اسی پہ کام کر رہے ہیں وہ بلکل یہ ساری پلاننگز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وان ٹو ٹری فور فائیو سکس پوائنٹ اس پہ وہ کام کرتے ہیں آپ لوگوں کے پاس ظاہر ہے آپ نے اپنی دال روٹی کا بھی کرنا ہے آپ کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ تھوڑا سا ویلاغ لمبا ہو جائے تو آپ کہتے ہیں لمبا کر دیا حالانکہ یہ باتیں آپ کے فائدے کی ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کی باوجود نہیں ہوتا ٹائم ظاہر ہے آپ کی لائف ہے آپ مسروف لوگ ہیں اور آپ بھی مسروف نہیں ہیں دال روٹی کا چکر اتنا ہے اور پوری دنیا میں ہی ایسا ہے نہیں ہوتا ٹائم کسی کے پاس کہ وہ اس طرح کی پلاننگ یا اس طرح کی چیزوں کے سوچے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اور پھر اکستان میں حالات ایسے ہیں کہ آج اگر آپ پروٹیسٹ کے لیے باہر نکلتا ہے ایک بندہ اور وہ پکڑا جاتا ہے تو اس کو ہوگا کہ میرے شام کو میرے بچوں کا خیال کون رکھے گا اس لیے آپ کو تو پیسے نہیں ملتے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے لیکن انہیں پیسے ملتے ہیں آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے خلاف ساسییں کرنے کے لیے اور آپ کے لیڈر منان خان کے خلاف ساسییں کرنے کے لیے تو وہ آپ کی ٹیکس کی منی سے 24 7 365 ڈیز یہی سوچتے رہتے ہیں اس لیے یہ سارے پوائنٹ جو میں نے آپ کو بتایا ہے ان سب پر وہ غور کرتے ہیں اور اسی کے راستے نکالتے ہیں لیکن اس کے باوجود آخری آپ کے پاس ہر با ابھی بھی موجود ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے ڈیلیگیشن جو ہی پاکستان پہنچے آپ جوناثن پورٹر جو پاکستان آئی ایم ایف کے ہیڈ ہیں ان کا آفس دبائی میں ہے رہنا تو انہیں اسلام آباد چاہیے لیکن وہ نہیں رہتے شاید انہیں اسلام آباد محفوظ نہیں لگتا یا وہ اسلام آباد اچھا نہیں لگتا انہیں دبائی زیادہ اچھا لگتا ہے اور میں بھی اس لیجم کے کسی اور کنٹری کو بھی لک آفٹر کرتے ہوں تو وہ دبائی میں رہتے ہیں جوناثن پورٹر آپ گوگل کریں آپ کو ان کا ایم ایل ایڈریس مل جائے گا نہیں تو آئی ایم ایف کا جو انفو ایٹ آئی ایم ایف وہ مل جائے گا میں کوشش کروں گا کومنٹ سیکشن میں لگا دوں آپ لوگ بدستور ای ایم ایف ای وہ پریشر ڈال سکتے ہیں اور انہیں باور کلا سکتے ہیں کہ آپ عمران خان سے جو گارنٹی لے کے کہے تھے کہ الیکشن وقت پر ہوں گے اور شفاف صاف اور منصفانہ ہوں گے یہ دونوں شرائط پوری نہیں ہوئی اس لیے عمران خان سے ملنا آپ کا ضروری ہے اور عمران خان کی بات سننا ضروری ہے اور پھر اسے انہیں وہ بھی بھی بھیجیں جو وائٹ پیپر پی ٹی آئی والے نے جاری کیا ہے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ جو آپ سے یہ وعدے یہ پی ڈی ایم ون پی ڈی ایم ٹو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ موسن نکوی آصف زرداری یہ سارا جتنا گینگ جو کچھ آپ سے معاہدے کیے پہلے انہوں نے سارے توڑے آج پھر کر رہے ہیں یہ پھر توڑیں گے لیکن اگر آپ پاکستان کے عوام کی کوئی منتخب کی عادت جن کو فارم فورٹی فائیو کے مطابق پاکستان کے عوام نے منتخب کیا ہے اگر وہ اقتدار میں آ جائیں تو وہ آپ سے جو معاہدہ کریں گے اس معاہدے کے پیسے پوری قوم کھڑی ہوگی اور وہی معاہدہ اصلی معاہدہ ہوگا اجاز چاہوں گا بہت جلد اپنے معمول کے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس وقت تک اپنا اور اپنے گرد و نوا کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھئے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے خدا حافظ